لوگ سبا چناؤ کے انتیم چڑھڑ کا ماتدان رویوار کو سمپن ہو گیا انیس مئی کو آٹھ راجیوں کے انسا سیٹوں پر ماتدان ہوا جس میں پردان مطید نرینر مودی وہ اتر پردیش کے مخبنطری یوگی عدیتنات کے گڑھ ورانسی و گورہ پور بھی شامل رہا صبح سات بجے پرانا گورہ پور وارڈ میں استد پراتمی کنیا ویدیالے نگر چھیتر کے بوت پر پولنگ بوت کھلتے ہی سب سے پہلے پردیش کے مخبنطری یوگی عدیتنات نے اپنا ووٹ ڈالا سی ایم یوگی نے بوت نمبر 246 پر ووٹ کیا ووٹ ڈالنے کے بعد سی ایم یوگی نے لوگوں سے ماتدان کرنے کی اپیل کی ساتھ ہی پشم بنگال اور یوپی کی تلنا کرتے ہوئے کہا کہ یہاں چناؤ کے دوران ہنسا کا ایک بھی معاملہ سامنے نہیں آیا مخبنطری یوگی عدیتنات نے کہا کہ لوگ ترنتر میں چناؤ تیوار کی طرح ہے جس طرح لوگوں نے اس میں رچناتمک طریقے سے حصہ لیا ہے وہ سرانی ہے یوپی اور پشم بنگال کے تلنا کریں تو بنگال کی طرح یوپی میں پچھلے چھ چرنوں میں ہنسا کا ایک بھی معاملہ سامنے نہیں آیا سی ایم یوگی نے کہا کہ پھر بن رہی ہے موڈی سرکار متدان کرنے سے پہلے گورکنات مندر میں یوگی نے پوجہ پاڑھ بھی کیا اور گوشالے میں اپنی گائیوں کو کھانا کھلایا گورکنی سے بات کرتے ہو مخبنطری یوگی عدیتنات نے کہا مخبنطری نے اپنے مددان کیندر پر مددان کرنے کا اثر پرابت ہوا ہے پوری دیش کے اندر لوگ تنتر کے اس مہا پروک کے پرتی آم جن میں جو اتصار جو امنگ دیکھنے کو ملا ہے وہاں بھارت کے پریپک و لوگ تنتر کا ایک بہتر ادھارن ہے اور ہم بشواس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ تنتر کا ایک پروک لوگوں نے جس رشناتمک طریقے سے لیا ہے کہ دیش حط میں کام کروگے جن حط میں نینے لوگے تو سارجنک جیون میں ٹکے رہ پاؤ گے انیتہ سارجنک جیون میں کوئی جگہ نہیں ہوگی اور یہ پہلا چناؤ رہا ہے ہم نے ساتوں چڑڑوں کو دیکھا ہے پوری دیش کے اندر دیکھا ہے کہ جب پورا چناؤ پردان منتری موڈی جی کے ارد گرد ہی ٹکا رہا سوابھائی کرپ سے آم جن کے من میں جو اتسا جو لالسا پانچ ورشے کے کاریوں کے پرتی دیکھنے کو ملا ہے اور جس پرکار سے آجادی کے بعد پہلی بار جاتیواد چھترواد بھاساواد ونسواد کی دیواریں درکتی ہوئی دکھائی دی ہیں کہ بھارتیاں لوگ تنتر کے لئے ایک سب لکشن ہے اتسا پردیش میں چھے چناؤں اب تک سمپن ہو چکے ہیں آج ساتویں چناؤں چللا ہے اور ساتویں چناؤں کے ساتھ ہی دیش کے سب سے بڑے دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر کے اس مہاپرو میں پردیش کے سب سے بڑے راجے میں سانتیپون ڈھنگ سے چناؤں سمپن کرنے کی جو ایک پرتبط تھا اُس کو بھی پورا کیا جارہا ہے ہماری سڑ سڑ لوگ سواد سیٹوں پر پہلی چناؤں سمپن ہو چکے ہیں آج تیرہ لوگ سواد سیٹوں پر اتسا پر اتسا پر آترپردیش میں چناؤں ہو رہے ہیں اور مجھے پرسندتا ہے پروی اتسا پر اتسا پر اتسا پر اتساratیش میں آم جن نے آم مدداطا نے جس اتصا کے ساتھ لوگ تانترک بھاوناؤں کا سمبان کرتے ہوئے اس پورے چناؤں میں بھاگیداری سنشت کی اس بھاگیداری کو دھیان میں رکھتے ہوئے سانتی پونڈ طریقے سے آپ کی اپنی وچار دھارہ ہو سکتی ہے آپ کی اپنے دل ہو سکتے ہیں لیکن لوگ تانتر کی پرتی نشتہ کو بیکت کرتے ہوئے سانتی پونڈ ڈھنگ سے پورے نرواشن پرکریہ کو پورا کرنے میں جو اپنا یوگدان دیا ہے وہ سچ مچ بہت ہی اسرانی رہا ہے اوینندنی رہا ہے میں بشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کے نرواشن کے ساتھ ہی نشتھی تئیس مئی کو جب پینام آئیں گے بھارتی جنتہ پارٹی آدھنیا موڈی جی کے نترتو میں تین سو پلس کا لکس اپنے دم پر اور اپنے سہیوگیوں کے بل پر چار سو پلس کا لکس پرابط کرے گی پورے دیس کے اندر اور اتر پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی چبتر پلس کا لکس پرابط کرنے میں سفل ہوگی اور میرا ایمانہ ہے کہ لوگ تنتر کے اس پرو کو ہمیں اتصا اور امن کے ساتھ لینا چاہیے بیکتیگت راگ اور دویس سے اوپر اٹھ کر کے بسود روپ سے ہمیں اسے ایک اتصا اور ایک پرو کے روپ میں ہی اسے منائے جانا چاہیے کیونکہ بھارت پہلا لوگ تنتر ہے دنیا کا جس نے مطادکار کیوپیوک کی سوطنترتا بینا بھید بھاو کے ہر ورگ ہر لنگ اور ہر ویسک مدداتا کو دیس کے اندر پردان کیا ہے وسرتیو بھارت کا ناگرک ہے سوہوائی گروپ سے جب ہم لوگ تنتر کی بات کرتے ہیں تو انگلینڈ کے اندر وہاں کی محلاؤں کو چناؤں میں بھاگیدار اور مددان کا دھکار 1956 میں پرابط ہوتا ہے لیکن بھارت کے اندر یہ دھکار 1954 میں پہلے عام چناؤں میں ہی پرابط ہو گیا تھا سوہوائی گروپ سے بھارت کا لوگ تنتر آج دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر کے ساتھ ساتھ سب سے پریپک کو لوگ تنتر بھی بن چکا ہے اور جنتا نے جو رجحان دکھایا ہے ہم عام جنمانس کا اس رجحان کی پرتی ابینندن بیکت کرتے ہیں اور ہم بشتواس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دیس کے اندر موڈی جی کے پرتی جو یوتسا تھا عام جن کے من میں جاتی چھتر بھاسا لنگ یا پھر کسی بھی پرکار کی انہیں ان سنکیڑتاؤں سے اوپر اٹھ کر کے پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے کہ جب جنتا پھرنٹ میں تھی اور پرتیاسے اور پارٹیاں اس کے بعد تھی سوہ بھائی کروپ سے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اگر تیسے سفر میں کارے کریں گے نینے لیں گے امانداری سے آپ آگے بڑھیں گے تو جنتا کا سمرتن آپ کو اسی پرکار سے پرابت ہوگا جنتا کی اس اتصا کلے میں ان کا بینندن کرتا ہوں پوری دیس کے اندر اس رجحان کبھی میں بینندن کرتا ہوں اور بشتواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی آدمی موڈی جی کے نترتو میں پوری دیس کے اندر 300 پلس کا لقصے پراپت کرے گی اور بھارتی جنتا پارٹی کے سہیوگی ہمارا جو نیشنل ڈیمکрутیک ایلائنس ہے انڈی اے ڈی اے پوری دیس کے اندر 400 پلس کا لقصے پراپت کرے گا اور اتر پردیس میں بھارتی جنتا پارٹی چوہتر پلس کا لقصے پرابط کرے گی بنگال کی جنتہ کو جو ہنسا بنگال کے اندر بیوین چانوں میں دیکھنے کو ملی ہے اور انتطاہ الیکشن کمیشن کو بھی وہاں کڑے قدم اٹھانے پڑے مجھے لگتا ہے اس الوکتانترک اور تانہ ساہی جو کرتی بنگال کے اندر دیکھنے کو ملا ہے اس کا جواب ادھک سے دیکھ مدان دیش ہت میں جنہیت میں کرتے ہوئے اور ایسی طاقتوں کو جو ہنسا کا سارا لے کر کے لوگتانترک پرکریہ کو بادہت کرتے ہیں جو لوگ ان کے ان پرکارن ستہ میں بنے رہنے کے لئے سارے کھڑی اندر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بے نکاب کرنا چاہیے اور بنگال کے پرپیکس میں مجھے لگتا ہے وہاں کی جنتہ نے جو اتصاہ دکھایا ہے عوصہ بہت اچھے نرنے بنگال سے بھی آئیں گے اس میں کوئی سندے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں دیکھیں یہ سب بٹے وے مہرے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ چندر بابو نائیڈو اپنے آندھر میں نہیں پچا پا رہے ہیں ان کے جمین پیروں کی نیچے کی جمین ترک چکی ہے اور یہ سب ہارے وے لوگ ہیں جنتہ گہدارہ ٹھکرائے گئے لوگ ہیں ان لوگوں کو تیس مئی کے بعد جنتہ آج کے چناؤ کے بعد جاتوں چناؤ کے چناؤ سمپن ہو جائیں گے اور کس کی کیا ستیتی ہے یہ سارے ستیتیاں سامنے آ جائیں گے اس کا کوئی مطلب نہیں موڈی جی کے نترتوں میں بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے سہیوگی دل پرچند بحمد کے ساتھ دیس کے اندر سرکار بنائیں گے میں نے کہا چناؤ میں یہ چناؤ دیس کے لئے لوگ لڑ رہے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ کسی بیکتی میں اتنی سوچ بھی نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی بدھی مطاب پر مجھے سوہم پرسند کھڑا کرنا پڑتا ہے یہ چناؤ دیس ہٹ کے لئے لڑا جا رہا ہے اور دیس کو دھیان میں رکھ کر کی عام مداتا چناؤ میں بھاگیداری کر رہا ہے اور موڈے جے کے پانچ سو ورسوں کی ساندار اپلبدیوں کے بل پر بھارتی جنتہ پارٹیس چناؤ کو جیتے گا دھنے بات